ہلو فرنڈس آئی میرا نام ہے روتھر روتھر جیلیس is my name سوگت ہے آپ کا اس چینل سیگمنٹ پہ جہاں ہم بات کرتے ہیں بھئی یا کاؤنسلنگ کی الگ الگ کاؤنسلنگ کے بارے میں آپ کو سمجھائے جاتا ہے بتایا جاتا ہے وہ بھلی ڈی ٹی ہو یا جوسہ جوسہ کے بعد ہم مہاراشت کی کاؤنسلنگ میں بھی ایم اے سی ٹی یا پھر کومیٹ ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں اب بڑا ہی ہے یا ایمپورٹنٹ ٹاپیک ہے جیسے کی فرسٹ راؤنڈ کا ریزلٹ آ چکا ہے اب کچھ لوگوں نے ہم سے سوال کیا اور اس کا ہم جواب یہاں پر لے کے آگئے دیکھو بھائی آپ لوگوں کو ایک پریڈکٹر ہم نے دیا ہوا تھا اب یہاں پر سب سے بڑا سوال آج ہم لے لیتے ہیں ملی جیے آپ کی دس لاکھ سوری دس لاکھ بول رہا ہوں یار دس ہزار سے زیادہ رینگ ہے اور بھائیہ سیول ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہو کہیں نہ کہیں انڈیا میں کسی اینائیٹیز میں ہم نے بات اس کی بھی کی دی کہ ایٹیز اگر کرنا ہو تو کیسے ہمیں ٹارگیٹ کرنا ہے لیکن آج ہم بات کرنے والے اینائیٹیز کہ بھائیہ کون سے ایسے اینائیٹیز ہیں جو آخر مل سکتے ہیں ہمیں دس ہزار سے زیادہ ہماری رینگ ہے کسی کی بھائیہ بارہ ہزار ہوگی کسی کی پندرہ ہزار ہوگی تو سولہ ہزار ہوگی بیس ہزار ہوگی سو اب یہ بیڈیو ان کے لیے ہے جن کی رینگ دس ہزار سے زیادہ ہے اور وہ سیبل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں سیبل برانچ کرنا چاہتے ہیں دیکھو بھائیہ پریڈکٹر میں ہم بتایا تھے نا تمہیں یاد کرو یہاں پر ہم نے کہا کہ برانچ چیک یہاں پر آپ لے لو سیبل انجینئرنگ دیکھو ہم نے سیبل لے لی اب یہ پورا مائنڈ نہ ہم نے یہاں پر رکھ دیا ہے تو آپ کے لیے تاکہ بڑی ایزی ہو جائے چیزیں اور صوبیدہ جنک ہو جائے یہ پریڈکٹر کی لنک بھی آپ کو مل جائے گی اور یہ اگر آپ کو ساری چیزیں ملے اور تھوڑا سا یوز پل ہو تو سیر ضرور کرنا ہے آپ ویڈیو اوکے تو اب ہم بات کرتے ہیں یار کہ چلو مان لو ہماری یہاں پر رینک ہے دس ہزار سے زیادہ ہے رائٹ سو میں یہاں پر لے لیتا ہوں بارہ ہزار قریب لے لیتا ہوں میں نے کیٹیگری کیا لیے رکھئے یہاں پر دیکھو میں جنرل کیٹیگری لے لیتا ہوں سو اب میں نے سیبل برانچ کے لیے بارہ ہزار سے زیادہ کون کون سی ہمیں کالیج مل سکتے ہیں تو اب یہ دیکھو ایک آپ کو بتا ہوگا کہ نائیٹیز میں کیا ہوتا ہے ہوم اسٹیٹ کو اٹھا ہوتا ہے ایک ادر اسٹیٹ کو اٹھا ہوتا ہے ہوم اسٹیٹ اور ادر اسٹیٹ میں بھی فرق آتا ہے نا تو یہ وہ ساری چیزیں اب کلوزنگ دیکھو یہاں پر کس کی کتنی گئی تھی گوبا کی کلوزنگ گئی تھی یہاں پر ایٹی سیوین اس کی کلوزنگ گئی تھی یہاں پر اتنی چودہ ہزار اگر ہم بات کریں وارنگل کی یہاں پر گئی تھی چودہ ہزار گوبا کی گیارہ ہزار قریب گئی تھی رائٹ پیتالیس ہزار یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر آگئی ہیں رائٹ ایک سوری ایک لاکھ بیس ہزار تک گئی ہوئی ہے کس کی؟ ارون آچل پردیس کی اب آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو کون سا کالج چاہیے ترچی پر لی جو ہمارا اچھا کالج مانا جاتا ہے اور اس کی کئی نہ کئی رینک ہوم اسٹیٹ میں بتیس ہزار تک گئی تھی رائٹ تو یہ ساری چیزیں بھی دھیان میں رکھنا ہے اب آپ دیکھو آپ کس کیٹیگری سے ہو ادھر اسٹیٹ سے ہو ہوم اسٹیٹ سے ہو جمہو کسمیر کا سائٹیپکٹ ہے آپ کے پاس یہ کیا ہے اس کے حساب سے آپ یہاں پر ایک رف آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ آپ کو کون سا کالج کون سی رینک کے انوسار مل رہا ہے یا مل سکتا ہے اور اس کے اکورڈنگ آپ یہاں پر اپنی چیزوں کی چوائس فلنگ کا جو بھی آپ نے بھرا ہے اگر اس میں سے کوئی ایک کالج آپ نے بھرا ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کالج آپ کو وہ برانچ آپ کو مل رہی ہوگی اور اگر نہیں بھرا ہے اس سے اوپر تو بہت ساری چیزیں ہیں پھر آپ کو پھر سے سوچ رہا ہے کہ آپ نے جو بھرا ہے وہ کیا بھرا ہے کیونکہ ہر بچے کا ہر پرسن کا یہاں پر چوائس فلنگ الگ الگ ہوتی ہے سو فلوٹ کرنا ہے فریز کرنا ہے سلائٹ کرنا ہے یہ سارا آئیڈیا آپ اس سے لگا سکتے ہو اگر ان میں آپ کا کوئی بھی کالج آ رہا ہے جو آپ نے اوپر بھرا ہے چوائس فلنگ میں ہم ایسا کرتے ہیں نا پہلا کالج اس کی یہ بھرا ہے دوسرا کالج تیسا کالج چوتھا کالج پانچ مالی جی آپ نے یہاں پر پہلے دوسرے تیسے نمبر پہ یہ بھرا ہے پہلے نمبر پہ آپ کا یہ کالج بھرا ہے مالی جی دوسرے نمبر پہ یہ بھرا ہے تیسے نمبر پہ یہ بھرا ہے چوتھے پہ یہ پانچ میں پہ یہ اب آپ کو چھٹے نمبر کا اگر کالج مل گیا ہے تو مجھے اب یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہو کہ مجھے فریز کرنا ہے سلائٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو یہاں رینگ کے ساتھ سے پتا چل رہا ہے کہ مجھے وہ کالیج ملے گا یا نہیں ملے گا right so i hope یہ useful ہوگا اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی useful لگتا ہے تو share ضرور کریے اس ویڈیو کو اپنے تمام کلیز اور دوستوں کے ساتھ thank you very much thanks a lot بنے دیئے مارس